ڈا کریپ سائیکل ایک سائیکل ہے اور اس سائیکل کو یاد رکھنا میں نے آپ کے لیے اس طرح سے آسان کیا ہے کہ میں نے آپ کے لیے اس میں ایک نیمونک بنا لی کیا بنا لی ہے نیمونک ایک جملہ کیا جملہ ہے بھائی ہاسی ہے گا مت کین آئے سیل مائے فین آفیس ہے کیا ہے فین آفیس ہے جملہ کیا ہے کین آئے سیل مائے فین آفیس ہے جملے کا کیا مطلب تو مطلب ہے بھی یا نہیں ہے سمجھیں بیٹا مائی ٹو کانٹریہ میں ایک سائیکل پروسس چل رہا ہے اس سائیکل پروسس میں جو پہلا پروڈکٹ یہاں پر ہے وہ ہے سٹریٹ کیا ہے کین کین آئے سیل میں پہلا پروڈکٹ کیا ہے سی فور سٹریٹ سی فور سٹریٹ and سکس سٹریٹ here is one two three four five and six سٹریٹ is a six carbon molecule how many six carbon molecule سٹریٹ is a six carbon molecule سائیکل جو سٹارٹ ہو رہی ہے وہ سٹارٹ کہاں سے ہو رہی کین سے اور ختم کہاں ہوگی آفیسر پر تو آفیسر ہے یہاں پر سمجھ نا بیٹا آفیسر کون ہے اوکزیلو ایسی ٹیٹ یہ کمپاؤنڈ پہلے رفاہ رہے سے مشکل لگے گا نام ابھی بار بار آئے گا آگے تو انشاءاللہ فیمیل ہو جاؤ گے اوکزیلو ایسی ٹیٹ اور اوکزیلو ایسی ٹیٹ میں کتنے کاربن ہے وان ٹو تھری فور اوکزیلو ایسی ٹیٹ میں کتنے کاربن ہے چاہ اب سمجھنا سائیکل شروع ہو رہی ہے چھے کاربن سے اور انڈ جب ہوگی تو کتنے کاربن ہو جائیں گے چار تو اس کا مطلب ہے یہاں درمیان میں کیا ہوگا کہ چار چھے سے چار کاربن دو کاربن ختم ہوں گے درمیان سے وائل سائیکل جب سائیکل اس موو کر رہی ہوگی تو چھے کاربن سے کتنے کاربن ہو جائیں گے چار ہو جائیں گے یہاں تک بہت سمجھ آتی ہے اب مجھے ایک باب بتاؤ کیا چیز تھی جس کو سائیکل میں انٹر ہونا تھا ایسی ٹائل کو اور ایسی ٹائل کوئے میں کتنے کاربن تھے شیفہ اور آئیشہ اور کہنا میں سمیر جواب تو بٹا ایسی ٹائل کوئے ابھی اوپر دکھایا تھا میں نے ایسی ٹائل کوئے میں کتنے کاربن ہیں one and two is that clear ایسی ٹائل کوئے میں کتنے کاربن ہیں دو تو اب کیا ہوا کہ add this step ایسی ٹائل کوئے ایسی ٹائل کوئے اوکزیلو ایسی ٹائٹ کے ساتھ آکے add ہو جائے اوکزیلو ایسی ٹائٹ میں کتنے کاربن تھے چار structure زیادہ رکھنے four کاربن تھے اور اس میں کون آکے add ہوا ایسی ٹائل کوئے کوئے کا کام کیا تھا introduce کرنا ایسی ٹائل کو کس میں last class میں بتا کے گیا تھا کہ کوئے کیا ہے agent ہے authorized agent ہے جو crab cycle میں اس سے لے کر آئے گا تو یہ آرہا ہے کون یہ آرہا ہے کون ایسی ٹائل کوئے اور اس میں ایسی ٹائل یہ والا پارٹ ہے اور کوئے یہ والا پارٹ ہے ٹھیک ہے بیٹا تو ایسی ٹائل کوئے آیا اور آ کر کس سے کمبائن ہو گیا oxalo ایسی ٹائٹ سے بات سمجھ میں آ رہی ہے ایسی ٹائٹ میں کتنے کاربن تھے چار ایسی ٹائل میں کتنے دو تو فور میں دو کاربن اور ایڈ ہو گئے تو پروٹکٹ میں کتنے کاربنان چاہیے چھے آگئے سٹریٹ سٹریٹ میں چھے کاربن آگئے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس میں اور کیوں کہ کوئے کا کام صرف کیا تھا ایسی ٹائل کو introduce کرنا اس سائیکل میں تو بس وہ introduce کرتا ہے اور introduce کر کے یہ کوئے باہر نکل is that clear یہ کوئے جو ہے وہ کوئے باہر نکل گئے کیونکہ کوئے کا کام کیا تھا ایسی ٹائل کو لے کر آنا اور introduce کرنا اب کوئے نے اپنا کام کر دی اب یہ نئے ایسی ٹائل کو لینے کے لیے واپس سلا جائے گا are we clear in this point بار بار کہہ رہا ہوں ذہن رکھنا ایک گلوکو سے دو پیرویٹ بنے تھے پھر ایک پیرویٹ سے ایک ایسی ٹائل بنائے پیچھے سے کتنے پیرویٹ آ رہے ہیں دو پیرویٹ اس سے ایسی ٹائل کوئے بھی کتنے آئیں گے دو ابھی ہم کتنے کی بات کر رہے ہیں ایک ایسی ٹائل کوئے کی تو بیٹا سمیر سمجھنا ذرا تم ڈائریک پڑھ رہے ہیں تمہارے تھوڑا مشکل ہوگا تو میں نے ایک نیمونک دیا ہے اس نیمونک کو بھی میں سمجھاتا ہوں لیکن میں نے کیا کہا کہ اوکزیلو ایسی ٹائل is the last thing on the cycle اوکزیلو ایسی ٹائل کمبائنز with ایسی ٹائل کوئے coming from the لنک ریاکشن and when these four carbon and two carbon units are combined six carbon unit is formed which is called citrate is that clear اب دیکھو نیمونک دیکھنا کیم میں آگیا اس کے بعد آئے آئے سٹینڈس فور آئی سو سٹریٹ آئے سٹینڈس فور آچھا مشکل نہیں لگے گا کیوں کیونکہ آئیسو مر آپ نے پڑھا آئیسو مر میں آئیسو مر میں جب آپ پڑھتے ہیں کہ مشیل میں تو کیا ہوتا ہے وہ کمپاؤنڈ جن کا مولیکلور فارمولا سیم ہی اس کا مطلب ہے citrate اور آئیسو citrate میں اسٹرکچر کا فرق ہوگا کاربن کا فرق نہیں ہوگا آئیسو مر ہے تو کاربن کتنے بناؤں گا یہاں پر بھی چین چار پانچ اور چھے کاربن ابھی بھی کتنے بھائی سکس اس کے بعد کیا ہے سیل ایس ایس یہاں پر کیا ہے بھائی ایس ہے بیٹا اچھا نام اگر یاد ہو جائے بہت اچھا نہیں یاد ہو تب بھی کاربن کی کاؤنٹنگ یاد ہو نہیں چاہیے کہ کاربن کہاں بڑھ رہے ہیں ایس کیا ہے آئیشہ ایس ہے بیٹا سکسین یہ پہلی دفعہ آ رہے اس لئے مشکل لگ رہے ہوں گے لیکن کاربن کی قیمتی آدھ اب سکسین ایس کیا ہوتا ایک کاربن کم ہو کتنے کاربن جاتے پانچ کیونکہ ہمیں معلوم ہے اوکزیلو اسی تک جا رہا ہے راستہ اور وہاں تک شفا رہا عزیر ترمی مارا اب اس کا مطلب ہے کہ جب آئیزو سکسین بن رہا ہے تو ایک کاربن کیا ہو رہے لوس اور میں پڑھایا تھا لنک ری ایکشن بھی بتایا تھا کاربن کس فرم میں لوس ہوتا ہے کاربن کاربن ڈائیکس کی فرم میں بڑھا کتنا تو اس کے associated hydrogen lose نہیں ہوں گے اور hydrogen کو gain کرنے کے لئے کون آتا ہے nad کون آتا ہے کس ساری بیسک ہم پڑھ چکے ہیں جفا عائشہ یہ بیسک یاد ہے کہ جب بھی hydrogen نکل رہا ہے اس کو gain کرنے کے لئے کون آتا ہے nad اس stage پر کاربن ایک سائیکل میں تو ریکھی ہو ہے overall دوں گے یہ بات سمجھ میں آتی ہے اچھ اس کے بعد succinate آگے آئے اور اس کا مطلب سمجھ میں آگے اس کے بعد آگے m stands for melate m stands for what melate and f stands for fumarate ٹھیک ہے اچھ اب succinate س جب melate بنتا ہے تو کاربن چار کاربن پھر melate سے لے تک چار ہی کاربن رہتے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جب succinate بنے گا تو پھر وہ چیز ہوں گی جب ایک کاربن کم ہوا کس ہم بھی نکلے گا کاربن بھی کاربن جب کم ہو رہا کس م نکلے کاربن ڈی نکلیں گے نکلیں گے ان کو کون گین کرے گا بھولو بھائی کیا ہوگا بیٹا بولو ڈی آئے گا اور کیا بن کے نکلے گا ڈی 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 کیا لوجیکل ہی سمجھ میں آ رہے سمیر تمہیں کچھ پڑھ رہے تھوڑ تھوڑ جی سر ہاں بھائی آئیشہ کوئی کنفیزن تو نہیں بیٹا یہاں تک نہیں اب یہاں تک ہر بات سمجھ کی سمجھ نہیں چار کربان یاد اکھنے دو ایڈ بن کے سٹریٹ پھر آئیشہ سٹریٹ میں چھے کے چھے ہی رہے پھر روک جاؤ نا کیا مسئلہ چلدی کیا سمجھ جانا سٹریٹ سٹریٹ اس کے بعد اس کے اس آپ جانتے ہو اس کو یاد رکھنے کا ایک ٹرک بھی بتاتا ہوں کہ اورگینی کمپاؤنڈ میں جب ایک کار بن ہوتا ہے اس کے ساتھ چار ہائیڈرن ہوتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ کارمن نکلے دو اور اس کے ساتھ ہائیڈرن بھی نکلے تھوڑے تھوڑے اس کا مطلب ہے ابھی مزید ہائیڈرن نکلنا باقی ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس سٹیپ میں یہاں سے وہاں تک جاتے ہوئے ایک این ایڈی مزید ریڈیوس ہوتا ہے اور صرف این ایڈی نہیں یاد کرو شروع میں میں نے تمہیں ایک بتایا تھا ایڈی جب چیپٹر شروع کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ ہائیڈرن کو کیا کرنے کے دو انزائیم ہوتے این ایڈی اور ابھی تک ہر جگہ کیا آرہ تھا این ایڈی آرہ تھا یہ پہلا پوائنٹ ہے جہاں کیا ہے ایڈی ٹھیک ایڈی ہائیڈروجن نہیں ہائیڈروجن نکلیں ہائیڈروجن سمجھنا رہی ہے تو میرے بچے سائیکل تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے لیکن آپ اگر پورے کو دیکھیں بات مشکل نہیں ہے جب پہلا ایک کاربن کم ہوا کاربن ڈائک نکلی ہائیڈروجن نکلے ہائیڈروجن کس نے کیا ہائیڈروجن تو ایک باری ایک باری یہ دو کام ہو گئے تیسرا کام کیا ہوتا ہے اس دولان اس اکٹیوٹی کے دولان تیسرا کام ہی ہوتا ہے میرے بچوں جو آپ نشیم وہ ایک اکٹیوٹی پی پی ہوتا ہے یہ چیزیں یہ پارٹ یاد رکھنا پڑے اس ایکٹیوٹی میں ملیٹ سے اوکزیلو ایسیٹیٹ میں تین کام ہوتے پہلا کہ کاربن تو اب لیوز نہیں ہو رہے لیکن ہائیڈروجن لیوز ہوتے ایک بار اینیٹی گین کرتا ہے ایک بار ایفیڈی گین کرتا ہے اور اس پروسس کے دران ایک اے ڈی پی کس میں کنورٹ ہوتا ہے اے ٹی پی میں یہ کریپ سائیکل ہے یہاں تک کہ اوکزیلو ایسیٹیٹ ری فام ہو جاتا ہے پھر سے اوکزیلو ایسیٹیٹ کس کو گین کرتا ہے بولو بھائی پھر سے کس کو گین کرتا ہے ایسی ٹائل کو ایک ہو چار اور دو کپنے ہو جائیں گے چھے پھر اس کی آئیسو سٹریٹ بنے گا پھر آئیسو سٹریٹ بنے گا ایک کاربن لوس ہوگا کاربن ڈیکسیٹ نکلے گی ہائیڈرن کون کرے گا این ایڈی کیا بن جائے گا ریٹیو سنیڈی پھر سکسیٹیٹ سے بنے گا جا ایک اور کاربن کن کون کرے گا نیدی پھر مل اس سے لے کر اور کاربن چینج نای ہوگا لیکن کتنے DP ہے ٹین sells و ایک rep سائکل میں تین کرنے اہفزو's ہوئے ایک کتنے aíڑے remedy is that clear is this counting clear to you عائشہ شفا کو سمجھ میں آیا پیٹا اب یہ سائیکل تسللی سے بناو that's all سائیکل اتنا ہی پیٹا سائی سے بناو سمیر کچھ بڑھے بڑھا جی سر خود سے بناو اور جہاں پر پھسو وہاں پر دیکھو شیفا تمہیں سمجھ میں آیا ہے پیٹا جی سر آئیشہ کوئی کنفیزن تو نہیں ہے پیٹا نہیں سر آئیشہ کلیر ہے پیٹا جی سر اچھے سے بناو اور جو جو چیزیں سر یاد رکھنے کو بول رہے ہیں اس کو بھی الیک سے منشن کرو بچے میں نے دیکھا لکھتے ہیں کہ یہ یاد رکھنا ہے یہ رکھتا لگانا ہے یہ بات زہن میں یوں بٹھانی ہے جی بٹھانی ہے ہیاری سر سر چیزیں 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 ک corr موسیقی موسیقی بندے کے ساتھ آوگے پھر علاو کریں گے وہ آرہیز انزائن کو ہونے کوئے کوئے جو ہے وہ ایسی طرح کے ساتھ مائنڈ ہوا باتا ہے ایسی طرح کی فارم میں اب جب کوئے کام کیا تھا ایسی طرح کو سائکل میں لے کر آنا جب وہ لے کر آگے ایسی طرح کو اور ایسی طرح کمبائن ہو گیا اوگزیلو اسی طریق سے تو جو کوئے ہے وہ ریلیز ہو گیا جب ایسی طرح میں دو کاربن تھے اور ایک اوگزیلو اسی طرح میں چار تھے تو چار اور دو کاربن بیوے کمبائن ہوئے تو کاربن بیا ایسی سٹریٹ ٹھیک ہے بیٹا بنا لیا آپ نے اس کے بعد اس کو پڑھنے کے لیے پہلے تینوں سٹیپ اچھے سا بھٹے کرنا ضرور ہی ہوں گی اب اس کی کاؤنٹنگ لکھتے ہیں کاؤنٹنگ بیٹا آپ بتائیں گے شفا آئیشہ اور ہمارا آپ تینوں نے بتانی ہی کاؤنٹنگ کاؤنٹنگ والا کھاں گیا یہ لکھ رہا تھا یہاں اٹھ کر لیتے ہیں آپ شروع کریں کاؤنٹنگ بیٹا کاؤنٹنگ بیٹا ایک اٹی بی ایک اٹی بی ایک سائیکل میں فارم ہوا ہے اور ہم سائیکلوں کتنی بار کاؤنٹ کریں گے ایک یا دو دو کیونکہ پیچھے سے دو پائر بیٹ آ رہے ہیں تو کتنے ایٹی بھی پروڈیوز ہوں گے دو ٹھیک ہے جی ایٹی کتنے ریڈیوز ہوا ہے شفا فور نو ایٹی کتنے ریڈیوز ہوا ہے ایک میں تھری ریڈیوز ہوا ہے تو دو بار چلے گی سائیکل تو کتنے ریڈیوز ہو جائیں گے سکس اور ایف ایڈی آئیشہ آپ نے بتانے بڑھا ایف ایڈی اب تک کیا تھا ایف ایڈی کا کاؤنٹ اب تک کیا جائے تھا زیرو زیرو لیکن یہاں ایف ایڈی کتنے ریڈیوز ہوئے ایک سائیکل میں ایک تو سائیکل چکے دو بار چلے گی کتنے ہوں گے دو تو اب تک جو ہم ایٹی بی ٹوٹل بنا چکے ہیں وہ کتنے ہو گئے ہیں چار اتر بنائے تھے دو اتر بنائے کتنے ہو گئے ٹوٹل چھے اور ایڈی کتنے بنا لیے ہم لوگوں نے دس اور ایف ایڈی کتنے بنا لیے دو ٹھیک ہے لی کاؤنٹنگ لکھتے جائے گا سائیکل آپ نے بنا لیے یہ سائیکل ٹو ٹائمز چلے گی کیوں ٹو ٹائمز چلے گی سمیر کیونکہ جو ایسی ٹائل کوئے ہیں اس کے دو مولیکیول پروڈیوز ہوتے ہیں یہ ہم نے ایک کیلئے سائیکل پڑھی ہے تو ایک کیلئے سائیکل پوری ہو گئی پھر دوسرے کیلئے چلے گی کوئی کنفیوزن تو نہیں کسی کو پکا اب آپ کے ذہن میں سوال میں پیدا کر رہا ہوں جو آپ کے ذہن میں چکے آپ پہلے لفا پڑھ رہے ہیں تو پیدا نہیں ہوا ہوگا کیونکہ اتنے غور سے تو آپ پڑھتے ہی نہیں کہ گلوکوز کے بریک ڈاؤن کا ہم پوری سیریز پڑھ رہے ہیں اور آؤٹ اف فور تین پروسس ہو چکے ہیں لائکولیسز بھی ہو گیا لنک ریاکشن بھی ہو گیا اور پیپ سائیکل بھی ہو گیا اور گلوکوز کو توڑنے کا جو ابجیکٹیف تھا وہ کیا تھا انرجی پروڈیوز کرنا اور انرجی کس فرم میں پروڈیوز کرنا ایٹی پی کی فرم میں ذرا غور سے دیکھئے کہ آپ نے گلوکوز جو اب تک توڑا ہے تین پروسس میں اس میں ایٹی پی کی کتنے مولیکل پروڈیوز ہوئے سے کتنے مولیکل پروڈیوز ہوئے سے سکس کتنے مولیکل پروڈیوز ہوئے سکس اور سکس میں سے بھی یاد ہے گلائکولیسز میں دو استعمال ہوئے تھے تو نیٹ اگر آپ دیکھیں تو چاری پروڈیوز نیٹ ایٹی پی جو پروڈیکشن ہوئی ہے اب تک وہ کتنی ہوئی ہے فور ایٹی پی کی ہوئی ہے جبکہ جو این ایٹی ہیں اور ایف ایٹی ہیں یہ زیادہ پروڈیوز ہوگے تو نظر ہی آ رہا ہے کہ ایک گلوکوز مولیکل جو اب تک بریک ہوا ہے اس سے ایٹی پی تو بہت تھوڑے بنے ایٹی پی اور میں آپ کو بتا دوں شاہر پہلی بھی بتایا ہوگا کہ جب انسان ایک بار بلنک کرتا ہے تو ایک بار کی بلنک کرنے میں آلموست ٹو تھاؤزنڈ مولیکل ایٹی پی کی انرجی کنجیب ہوتی ہے تو آپ ایمیجن کرو کہ ایک گلوکوز سے اب تک صرف چار ایٹی پی کا گین ہوا ہے اور ایک رفع آنکھ جھپکانے میں دو اگار ایٹی پی لگ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایٹی پی پروڈکشن تو بہت سلو ہو رہی ہے آپ سمجھ رہو یا نہیں سمجھ رہو کہ اب تک جو میں پکچر آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آؤٹ اف فور ٹوٹل چار پروسس سے گلائکولیسز لنک ریاکشن کریپ سائیکل اور اب ایٹی سی رہ گیا ہے ایکٹران ٹرانس بھوڈ تو چار میں سے تین پروسس جو ہوئے ہیں لیکن دو یوز بھی ہوئے تھے تو نیٹ کن کتنا ہوا چار گا تو فور ایٹی پیز پروڈکشن ہوئے آئیشہ یہ کاؤنٹنگ تمہیں سمجھ میں آ رہی ہے are you getting this شیفہ انور ریحہ فاتمہ سمیر احمد غوری ازہر حنیر امارہ بٹ این نرمیل نو مان تو سوال کیا پیدا ہوا کہ بھائی یہ تو محنت تو اتنہ علمبہ پروسس گلائکولیسز کا پھر لنک ریاکشن ہو پھر کراب سائکل اتنی کامپلیکیٹڈ اور نتیجہ کیا ہے چار ایٹی بھی بہت نائنس افی ہے بھائی بہت نائنس افی بھائی نائنس افی نہیں اصل میں اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں بہت محنت کا کام ہے کیوں کام کرتے ہیں تاکر آخر میں کیا ملے پیسہ پیسہ اسی لئے کام کرتے ہیں نا نہیں کوئی وہ کوئی گئے نہیں میں پیسے کے لئے نہیں کام کرتا کیوں تمہارے پر تو بزنس چلا رہے ہیں کس لئے چلا رہے ہیں خدمتیں خلق کے لئے یا پیسے کے لئے خدمتیں خلق بھی ہو رہی ہے اس میں لیکن پیسہ بھی تو ہے ٹھیک ہے چلو یار تمہارے میں اپنی بات کرنی میں جو آپ کو پڑھا رہا ہوں کس لئے آپ کا فیوچر بنانا یا اس کے لئے کونٹیبیوٹ کرنا is one of the objective but پیسہ is one of the اچھا لی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک کمپنی میں کام کر رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں یا جو بھی کام کر رہے ہیں اب منت کے اینڈ پر آپ کو سیلوی ملتا اب کیا ہے کہ آپ کو ایک لاکھ میں آپ کو پانچ ہزار روپے ہاتھ میں پگڑا دی جاتے ہیں یہ لی کیش اور باقی 95,000 آپ کو کریڈٹ کیا جاتے ہیں اکاؤنٹ میں یا اس کا آپ کو ایک بانڈ پیپر بنا کے دے دیا جاتا ہے یا آپ کو اس کا ایک پی آرڈر بنا کے دے دیا جاتا ہے تو وہ کیا پی آرڈر وہ پیسہ نہیں ہے کیا پی آرڈر پہ جو 95,000 لکھاو ہے وہ پیسہ نہیں ہے کیا کاغل ہے کیا وہ اس کی بھی تو ویلیو ہے نا ایکول ٹو منی ہے ہاں لیکن ریڈی لیوزی بل نہیں ہے پی آرڈر کو لے آ کر آپ دکاندار کو دیں گے کیلے لو تو وہ بولے گا نہیں بھائی کیش لا کے دے کوئی میمان ہوگا تو لے بھی لے گا ملے گا لاؤ پیجے لیکن ریڈی لیوز کیا ہے وہ کیش ہے لیکن اکاؤنٹ میں جو آیا ہے تو اکاؤنٹ میں جو آیا ہے وہ بھی تو پیسہ ہی آیا ہے ڈیجیٹل فارم میں لیکن اس کو نکالنے کے لیے آپ کو ایٹی ایم پہ جانا پڑے گا یا بینک جا کر اس کو کیش شیک بنانا پڑے گا یس اور نو بلکل یہی ایگزیمپل یہاں پر بھی سادر آتی کہ میرے بچے آپ نے اب تک جو بریکڈاؤن کے پروسیس کیے اس میں آپ کو ملا چار ایٹی پی کا گین ہے نیٹ گین تو یہ چار ایٹی پی کیا ہے یہ کیش منی کیا ہے اور یہ جو آپ کو دس ریڈیوز این ایٹی ملے ہیں اور دو ریڈیوز ایٹی ملے ہیں یہ ہے آپ کی اکاؤنٹ بھالیمنٹ یہ ہائیڈوجین کیریئر تو ہیں لیکن ان کو کیش کر کے آپ ایٹی پی پیدا کر لو لیکن جب آپ کو اکاؤنٹ پہ پیسہ بیجا جائے گا تو پھر کیا ہوگا اس کو نکالنے کے لیے آپ کو ایٹی ایم پہ جانا پڑے گا بینک جانا پڑے گا اسی لیے اسی طرح جو ریڈیوز این ایٹی اور ریڈیوز ایٹی بنے ہیں یہ ایٹی پی جنریٹ تو کریں گے کب جب آپ بینک جاؤ گے جب آپ ایٹی ایم پہ جاؤ گے تو ان کا ایٹی ایم کہاں ہے کہاں جا کے ان کو کیش کیا جائے گا کہاں جا کے ان کو ایٹی پی میں گنورٹ کیا جائے گا وہ ہے چوتھا سٹیپ الیکٹرون پرانسپورٹ چین چوتھا سٹیپ کیا ہے کیش کرنے کا نام ہے کس کو اس کریڈیٹڈ اماؤنڈ کو جو اب تک کیش کی فارم میں نہیں ہے ریڈیوز این ایٹی اور ریڈیوز ایف ایٹی بات سمجھ میں آرہی یا نہیں آرہی ابھی بھائی کونسیپ سمجھ میں آیا بول تو دو کیا آپ ایسرین ایگزامپل دے کر آ رہا ہوں میں مارکٹ میں لیکن نہیں تو بھائی ریڈیوز این ایٹی اور ریڈیوز ایف ایٹی زائے نہیں ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کو ایک بڑا اماؤنڈ بینک میں بھیج دیا گیا ہے اب آپ ایٹی ایم جائیے اور اس کو نکال دیجئے بینک جائیے چیک میں نکال دیجئے کیش کر دیجئے اس کو سمجھ گئی کیش آپ کو کم ملا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چوتھے پروسس میں ہم کیا دیکھیں گے کہ how these این ایڈیز این ایف ایڈیز are giving us ایٹی بیس